بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت و حترام کے لائق نمازی بھائیو دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالقِ قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائے سورہ علی مران کی آیت نمبر انیس کا مفہوم آپ کے گوشت گزار کروں گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اسی طرح قدان مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً چار ہزار دو سو مذہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں یعنی ٹوٹل جو مذہب ہیں اس وقت دنیا میں ان کی تعداد چار ہزار دو سو ہے اور ان چار ہزار دو سو مذہبوں میں سے جو ہمارا دین دین اسلام ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ چار ہزار دو سو مذہب میں سے کسی مذہب کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اگر اللہ کی طرف سے کوئی دین آیا ہے تو وہ دین اسلام ہے جس کو الحمدللہ اللہ تعالی نے حضور کی امت کو بطور خاص عطا فرمائے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا اور اس دین کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے کہ جس دین کو بنایا بھی رب نے ہے جس دین کو بھیجا بھی رب نے ہے اور جس دین کو اللہ نے بطور خاص رسول اللہ کے صدقے ہم تک پہنچایا ہے باقی سب دین اور مذہب وہ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں لیکن ایک واحد دین اسلام ہے جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کالا ردیتو باللہ ربن کہ جو بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گیا وردیتو بے محمد نبیا اور میں رسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا وبل اسلام دینا اور میں نے اسلام کو بطور دین قبول کرنے پہ رضا مندی ظاہر کر لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقدس تکملل ایمان اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا وہ یہ جو دین اسلام کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا رشتہ ہے یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے یہ اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھے دولت سمجھے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی ویلڈ چیز ہے اگر قابل قبول چیز ہے تو وہ یہ دین اسلام ہے کبھی بھی اس کے بارے میں شک کرنا اس کے بارے میں شکوک شبہت میں مبتلا ہونا یہ اپنے آپ کو مزید پیچھے کرنے کے مترادف ہوگا جب اس کے سچا ہونے کی گواہی خود بنانے والے نے دے دی اور فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جس دین کا محافظ رب ہے جس دین کو بیجنے والا خود رب ہے اس دین کے ساتھ اگر ہماری نسبت جڑی ہے تو یہ ہمارے لئے احزاز کی بات ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک روایت آپ کے گوشت گزار کی تھی کہ سردیوں کے موسم میں آپ جو ہے اپنا نمازیوں کو نماز کے لئے جگاتے ہیں تو صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے دیکھتے ہیں کہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں آپ کے جسم پر جو ہے وہ سردی کے اثار ہیں کوئی کپڑا کمبل چادر نہیں ہے تو صحابے کرام فرماتے ہیں کہ علی المرتضی بہت المال میں اتنے کمبل پڑے ہیں چادریں پڑی ہیں آپ جو ہے کوئی چادر لے کے آ جائے کریں سردی میں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈ لگواتے رہتے ہیں اور سردی میں آتے ہیں تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا آپ نے پوچھا کیا تم گوائی دیتے ہو کہ میں مومن ہوں تو صحابے کرام کہنے لگے ہاں ہاں ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ مومن ہیں اگر آپ مومن نہیں ہوں گے تو اور کون مومن ہوگا آپ تو اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ جبریل علیہ السلام جو ہے خادم بن کے آتے ہیں آپ اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں آپ کے صدقے سے اللہ آگے ایمان کی خیرات تقسیم کرتا ہے آپ مومن نہیں ہوں گے تو کون ہوگا تو آپ فرمانے لگے اگر تم میرے مومن ہونے کی گوائی دے رہے ہو تو یہ تمہارا گوائی دینا مجھے پوری دنیا کی بادشاہی سے زیادہ بہتر ہے مومن ہونے کی گوائی کا مل جاتا ہے دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے اور کوئی شک نہیں تاریخ گواہ ہے قرآن ہے حدیث ہے صیرت ہے تاریخ ہے دین اسلام کو دل سے قبول کرنے والا کبھی بھی کسی جگہ پہ ہارنے والا نہیں ہوتا بلکہ ہر مقام پہ جیتنے والا ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے عقیدہ ایمان پختہ ہونا چاہیے حضرت ابو سفیان سوری بڑی دلچسپ بات ذہن میں آگئی سفیان سوری رضی اللہ تعالی یہ تابعی ہیں تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کی زیارت کی ہو اور تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی کی زیارت کی ہو تو یہ جو سفیان سوری ہیں یہ تابعی ہیں جوانی کی عمر ہے اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے اجازت دے دے میں اللہ کا دین جو ہے وہ سیکھنا سمجھنا چاہتا ہوں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں یعنی صحابہ کے دور کی بات ہے تو اس دور میں اس طرح ہر جگہ پہ مسجدیں مدرسیں اس طرح نہیں تھے جس طرح آپ میں دور دور تک جو ہے بچوں کو جانا پڑتا تھا مشہور و معروف جو ہے وہ ادارے تھے مدینہ میں مکہ میں بغداد میں کوفہ میں تور دور تک آپ کی ماں نے جو ہے آپ کو اجازت دے دی یہ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے ماں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ دین کی تعلیم حاصل کرو آپ نے کئی ملکوں کا سفر کیا سولہ سال دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے سولہ سال جب دین کی تعلیم حاصل کر لینا تو ماں کی ممتہ نے تڑپایا اور ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہو یہ خوشی کی بات اپنی ماں کو بھی بتا دو کہ ماں جس دین کے لیے تُو نے مجھے بھیجا تھا اللہ نے تیرے بیٹے کا سینہ نبی کے دین کے علم سے منور کر دیا ہے سولہ سال کے بعد جب سولہ سال بعد آکے دروازہ کھٹ کھٹایا آواز آئی کون کہا ماں آپ کا بیٹا ہے سفیان تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا تھا اللہ کے نام پہ اور وقف جب کوئی چیز کی جاتی ہے تو پھر اس کو واپس نہیں لیا جاتا مثال کے طور پر یہاں مسجد میں کوئی شخص جو ہے پھٹی رکھ جاتا ہے کوئی صف بچا جاتا ہے مسلح بچا جاتا ہے it means وہ اللہ کے گھر کے لیے وقف ہو گئی اب وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی ملکیت ہو گئی اور اللہ کی ملکیت میں آنے والی چیز کوئی شخص جو ہے پھر ذاتی معاملے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا حتی کہ لوٹا بھی اگر کوئی مسجد میں رکھ جاتا ہے تو وہ لوٹا بھی جو ہے ذاتی استعمال کے لیے نہیں لے کے جا سکتا تو آپ کی ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا تھا میرے لیے جائز نہیں ہے کہ تیرے لیے دروازہ کھولوں جس دین کے لیے تجھے وقف کیا تھا جاؤ اسی دین کو آگے پڑھو پڑھاؤ سمجھاؤ تیری اور میری ملاقات اب قیامت کے دن حوز کوسر محمد مصطفیٰ کے پاس ہوگی رسول اللہ کے پاس ہوگی آپ نے جب یہ بات کی تو آپ پلٹ کے پھر مکہ آئے اور خانہ کعبہ کے سہن میں آکے اللہ کے قرآن کا درس دینا شروع کر دیا حدیث کا درس دینا شروع کر دیا اور آپ اپنے وقت کے بہت بڑے متباہر آلم دین جو ہے مدرس بنے اس وقت کے بعد شاہ جعفر کے خلاف آپ نے فتوہ دیا یہ بھی ایک تاریخ کا علمیہ ہے کہ کسی دور میں حکومت اور علماء ان کے آپس میں بنتی نہیں ہوتی چاہے وہ موسیٰ اور فیرون کا معاملہ کیوں نہ ہو چاہے وہ ابراہیم اور نمرود کا معاملہ کیوں نہ ہو چاہے وہ امام حسین اور یزید کا معاملہ کیوں نہ ہو آپ نے فتوہ دے دیا جب فتوہ دیا تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ میرے خلاف مکہ میں بیٹھ کر یہ فتوہ سادر ہوا اور لوگوں میں یہ بات پھیلے گی وغیرہ وغیرہ اس نے ارادہ کر دیا کہ سفیان سوری کو قتل کر دیا جائے لشکر تیار ہوا جعفر خود تیار ہوا اور آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے آپ کو بتانے والوں نے بتایا حضرت آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں خدا کے لئے آپ کے علم کی ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو کہیں سیو جگہ پر جوہے لے جائے اپنا دفاع کریں آپ نے فرمایا میں نے جو بات کی حق بات کی جو بات کی میں نے دین محمد کی بات کی میں نے رسول کی بات کی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا آپ اٹھے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ میں نے تیرے دین کی حفاظت کے لئے اور تیرے دین کی اشاعت کے لئے مسئلہ بتایا یا اللہ جعفر مجھے قتل کرنے کے لئے آ رہا ہے یا اللہ اگر وہ جعفر تیرے مکہ کی حدود میں بھی آ گیا تو تیری اور میری دوستی ختم ہو جائے گی تیری اور میری دوستی یعنی دعا دیکھیں اتنے بے تقلف اللہ کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ وہ مکہ میں داخل ہو گیا تو تیری میری دوستی ختم ہو جائے گی تو تاریخ نے پھر لکھا کہ جس گھوڑے پہ وہ جعفر سوار تھا اس گھوڑے کا ایک پاؤں مکہ کی حد میں تھا اور دوسرا باہر تھا اور وہیں گرہ اور ہلاکوں کے مر گیا تو اس لئے جب دین کے ساتھ ہمارا یقین پختہ ہو جائے اور یقین کے ساتھ دین کے ساتھ ہمارا تعلق اور نصبت مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ ہمیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے آج جو ہمارے ہاں افرہ تفریح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ماز ایک رسم بنا لیا ہے اور ہم نے چند رسمیں دین کی لی ہوئی ہیں اور ان کو دین سمجھ کے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے کی ہوئے دین کا معنی قانون ہے دین کا معنی نظام ہے جب یہ دین بطور قانون اور نظام نافذ ہوگا پھر اس کی برکتیں اور ہوں آج کل ہمارے ہاں کون سا دین چل رہا ہے وہ ہے دین جمہوریت ہمارے ہاں جمہوریت کا دین چل رہا ہے جمہوریت کا قانون چل رہا ہے دیکھیں گے اور اس میں ایسے ایسے معاملات ہیں کہ وہ جو ہے امیر امیر سے امیرتر ہوتا چلا جا رہے گریب مرتا جا رہے پشتا جا رہے اور افرہ تفریح کا مول اور بدقسمتی دیکھیں مسلمانوں کی کہ اٹھاون اسلامی ملکوں نے کے باوجود دنیا کے کسی خطے پہ اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے اور ہم خوش ہیں کہ بس ٹھیک ہے گیارویاں ہو رہی ہیں بارویاں ہو رہی ہیں ملاد ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں جھنڈے بن رہے ہیں جماعتیں ہیں تنظیمیں ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس پہ خوش ہیں اور میرے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص کم سو کم اور کچھ بھی نہیں تو کم سو کم اپنے پانچ چھے فٹ کے قد پہ تو دین کا قانون نافذ کر لیں اسلام کا قانون نافذ کر لیں اوروں کی باتیں تو بعد میں ہوگی کیا ہم نے اپنے اوپر قانون اسلام کا نافذ کیا گھر میں کیا وہ سعودیہ کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ وہاں اسلامی قانون ہے کتن ایسی بات نہیں وہاں پہ ایک حد ہے کہ بھئی چور چوری کرتا ہے تو وہاں کار دیے جاتا بھئی یہ تو پورا نظام ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک اگر کوئی نظام ہے قانون ہے تو وہ اسلام ہے وہ اللہ کے ذور التجاہ ہے اللہ تعالیٰ بحیثیت مومن ہمیں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے اس کو اپنے اوپر لاغو کرنے اور اس نظام کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے غیر مسلم طاقتیں وہ اس کوشش میں ہے کہ یہ اسلام بطور نظام لا گناہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے سر پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی ہوئی کسی نے ہماری کنپڈی پہ پسٹل نہیں رکھا ہوا کوئی ہمیں روک نہیں رہا کہ آپ نماز نہ پڑھیں آپ زکاة نہ دیں آپ سچ نہ بولیں آپ جو ہے اپنا حلال نہ کھائیں آپ جو ہے برے کاموں سے نہ بچیں کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا تو مسلمانوں نے کناتے ہمیں جو ہے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس خدا کا نام لیتے ہیں جس رسول کا نام لیتے ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے صدقے اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت دی ہے مقام دی ہے کم سو کم جو ہے ہم اپنے آپ کو ان کے کہے فرمانوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ تعالی بکیہ زندگی ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے حکم پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر و دعوانا نحمد اللہ رمی اللہ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مودانا محمد عبدکا و رسولکا کما سلیتا علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید یا حیو یا قیوم برحمتک نستعیس لا تکلنا الہ انفسنا ترفا تائین و اسلیلہ ناشعونا ناکلنا امورنا یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھ کر جملہ حضرین کی مجودگی میں تیری لاریب کتاب سے یا اللہ درس دیا گیا قبول و منظور فرما یا اللہ اس نماز کے صدقے درس کے صدقے تمام حاضرین کی جائز نیت تمنعوں کو قبول فرما یا باریت اللہ اس سوسیٹی کے جتنے بھی مریض مسلمان گھروں میں اسپطالوں میں زیر علاج ہیں یا اللہ سب کو شفاہ تا فرما بالخصوص یا باریت اللہ امتیاز شاہ صاحب کے بارے میں کہا گیا یا اللہ ان کے لئے دعا گو ہیں انہیں سیحت کاملہ تا فرما یا باریت اللہ جو ہمارے مسلمان ایسے بیمار ہیں کہ ان کے لئے کوئی دعا نہیں کرنے والا یا اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں سب مریضوں کو شفاہ تا فرما یا اللہ ہم سب کو زہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما آسمانی اور زمینی افات بلیات سے محفوظ فرما ربنا تکبل منا انکنت السمیع العلیم تبالینا انکنت تواب الرحیم صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی موسیقی